ناظرینِ محترم وہ علماء جب نامہِ عمال میں ہا آتھ میں ہوگا اس وقت انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی اس کا تذکرہ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یومہِ جنتور عزونالا تخفہ منکم خافیہ اس روز جب تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤگے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے اصحاب کتاب کے لئے بلائے جاؤگے تو تمہارا کوئی بید پوشیدہ نہ رہے گا تمہارا کوئی راز راز نہ رہے گا یومہِ تو بلسرائے اس دن پردے اٹھا لئے جائیں گے سب کچھ آیاں ہو جائے گا اور انسان کا کیا درہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا فَامَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِي فَيَكُولُهَا مُقْرَهُ كِتَابِيَا اس وقت ایک گروہ کی کیفیت کیا ہوگی جن کو ان کا نام عامال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی یہ کامیاب لوگ ہیں دائیں ہاتھ میں عامال نمہ دیا جائے گا فَيَكُولُهَا مُقْرَهُ كِتَابِيَا تو وہ شخص اعلان کرتا پھرے گا خوش و خرم ہوگا خوشی کے شادیانے میں جائے گا کہیں گا یہ ہے میرا نام عامال اسے پڑھ لو جیسے کوئی طالب علم جو ہے بہت اچھی پوزیشن میں پاس ہو جائے تو اپنا رزلٹ کارڈ اٹھا کر دوڑتا ہے دوسروں کے پاس دوڑتا ہوا والدین اور اہل و آیال کے پاس آتا ہے کہتا دیکھیں میرا رزلٹ کارڈ میں نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں میں پاس ہو گیا ہوں اور کہیں گے مجھے کامل یقین تھا کہ میرا نام عامال مجھے ملنے والا ہے اللہ ان کو دل پسند زندگی عطا فرمائے گا جس کے میوے اور پھیل جکے پڑے ہوں گے یہ نہیں کہ کوئی پھیل حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی مشکلت کرنی پڑے وہ پھیل جک کر خود اس کے سامنے آذر ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے عامال کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے یہ ہیں دائیں آتھ والے جس دین اللہ فرماتا ہے تمام عامال تمہارے سامنے آ جائیں گے تو دائیں آتھ والے اس قدر خوش و غرم ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے اور اس کی صدابار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو تم طلب کروگے جو تمہاری خواہش ہوگی سب اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشوں کو پورا کرے گا اللہ تمہارا میزبان ہوگا تم اللہ کے جنت کے اندر میمان ہوگے اس سے بڑی خوش نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کا میزبان ہو اور وہ اللہ کا میمان ہو ہر میمان کی میزبان اپنی وسط اور کفائیت کے مطابق جو ہے وہ خدمت کرتا ہے اللہ رب العالمین کیسی اپنے میمانوں کی خدمت کرے گا اللہ کے حصول بھی فرماتے ہیں قرآن میں اللہ بھی فرماتا ہے کہ نہ ان چیزوں کو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی صورت میں اللہ نے اعلیٰ ایمان کے لیے جنت کی صورت میں رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہ کسی دل نے ان کو محسوس کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمت سے مستفید کرے اب جو دوسرا منظر ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جن کو ان کا نامہِ عامال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَكُولُ يَا لَيْتَنِ اِلَمْ اُوتَ كِتَابِيَا وہ موچ پاتا بھیرے گا اور کہے گا کاش مجھے میرا نامہِ عامال ملتا ہی نہ مجھے یہ ریزلٹ کا دیا ہی نہ جاتا وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَا مجھے کوئی علم نہ ہوتا کہ میں پاس ہوا ہوں یا فیل ہوا ہوں مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا مجھے اپنے حساب کا علم ہی نہ ہوتا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا افسوس کفے افسوس ملتے ہوئے حسرت سے کہتا ہے کاش موت نے ہی میرا قصہ پورا کر دیا ہوتا میرا کام تمام کر دیا ہوتا موت کے بعد مجھے میرے لیے حساب کا علم ہی نہ آتا مَا عَغْنَعَنِّي مَالِيَا حسرت اور افسوس سے کہہ رہا ہے کہ میرا مال میرے کسی کام نہ آئے وہ دولت جو میں نے اکٹھی کر کے رکھی تھی وہ سونے چوندی کے دیر کوئچ بھی میرے کام نہیں آ رہا ہے حَلَقَنِّي سُلْطَانِيَا میری سلطنت میری حکومت میری کروفر میری چودرات میری سرداری سب کچھ کھو گیا ہے کچھ بھی میرے کام نہیں آ رہا ہے خُضُوحُ فَغُلُّو اور پھر کہا جا رہا ہے حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مجرم کو پکڑو ثُمَّلْ جَحِمْ وَسَلُّو اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دو ثُمَّفِ سِلْسِلَةِ انْذَرْ اُحَا سَبْهُونَ وَذِرَا انفَسْ لُقُوس اور پھر اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ ڈالو اور جہنم میں ڈال دو ناظرینِ محترم یہ کس قدر خوفناک انجام ہے ان لوگوں کا جو بھائیں آتھ والے ہوں گے جو ناکام اور نامراد ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا جن پہ اللہ کا غیاز و غضب ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے اور ذلت سے بچا لے اور آخرت میں ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں وآخر دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمین